لا مقتوعات ولا ممنوع وفورش مرفوع ویسے ترتیب بھی بہترین ہے قرآن کی ترتیب بھی بہترین ہے کھانا ہے پینا ہے سارا کچھ ہے ہنکی کرنا ہے وفورش مرفوع بستر لگے ہوئے اللہ کی شان دیکھئے یہ ہمیں سمجھانے کے لئے ہے سالہ سال نہ سوئیں گے تھکیں گے نہیں جنت میں ساری جنت جب تک رہیں گے ایک بھی کاش اور کھانا نہ کھائیں جسم میں کمزوری نہیں آئے گی وہاں کا کھانا جسم میں تقویت کے لئے نہیں ہوگا لذت کے لئے ہوگا وہاں کا سونا صرف وہ سونے کی چاہت پوری کرنے کے لئے ہوگا سونے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی دن ہی دن روشنی روشنی ہوگی روشنی ایسی ہوگی کہ سورج نہیں ہوگا اللہ جللہ جلالہ روشنی دیلی کے لئے سورج کے محتاج نہیں ہے وہاں سب کچھ ہوگا لیکن اس کے ماخذ نہیں ہوں گی دودھ ہوگا بینس نظام نہیں ہوں گا شید ہوگا شید کی نیریں ہوں گی اور وہاں پر مکھی سے شید نہیں ہوں گا اللہ کے عمر سے نکلنے والا ہوگا سارا نظام اللہ پاک خود سے چلائیں گے اور اپنے عمر سے چلائیں گے بندہ اکیلہ بھی بستر پر رہے تو مزہ کوئی نہیں آتا اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا کہ بستر بھی ہوں گے اور بستر والیاں بھی ہوں گی اِنَّا اَنشَعْنَاهُنَّا اِنشَعَا ہم نے ان کو خوب نوجوان بنایا عُرُوب فَجَعَلْنَاهُنَّا عَبْقَارَا ان کو کموارا بنایا عُرُوبًا اَتْرَابَا وہ بہت ہی پیاریاں اور باقرہ اور ہم مثل ہوں گی ہم پلہ ہوں گی کیونکہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر بولتے ہوئے کیونکہ صورت بھی ہم نے مکمل بھی کرنی ہے ایک لفظ پر تفصیل میں خود نہیں جاتا اَتْرَابَا اَتْرَابَا کے لیے جو ہم پلہ استعمال ہوتا ہے نا اَقْفَا اُن بھی استعمال ہوتا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اس کی جمعہ جو ہے نا اَقْفَا ہوتی ہے زَمِيلٌ زُمَلَا صَدِيقٌ أَصْدِقَا اچھا پھر یہ کہ حبیبٌ احبَّا عزیزٌ اعِزَّا یہ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر جو استعمال ہوا ہے تِرُبٌ اَتْرَابٌ تِرُبٌ مفرد ہے اَتْرَابُ اس کی جمعہ ہے یہاں پر فرمایا عُرُبَنْ اَتْرَابَا وہ پیاری پیاریاں اور خوبصورت ہوریں ہوں گی اور وہ ہم پلہ اور ہم مثل ہوں گی لیکن یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ تِرُبٌ تُرَابُ ان سے آیا ہے مطلب کیا ہے کہ جو محبت جو محبت چھوٹے بچے آپس میں مٹی سے کھیلنے والے ہوں ہیں ایک ساتھ کے لیے ان کی آپس کی محبت پھر ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے تو وہ کیا محبت ہوگی کہ ہم آپس میں چھوٹے بچے اور بچی مٹی کے ساتھ تِر بون یعنی وہ والی محبت جو بچوں کی بٹی کھیلتے وقت کی تھی اور وہی پروان چڑھی اور شادی میں منتقل ہوئی تو اس سے بھی کہیں یہ دے ہاتھ والے جو مسلمان مقربین ہیں ان کے لیے ہے اللہ حفاظت فرمایا یہ آخرین یہ پچھلے مضمون کے ساتھ اس کا یہ ہے کہ ان میں بھی پہلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے پھر آخر میں سے بھی ہوں یعنی مقربین کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہوا اور مقربین سے نیچہ درجہ جو عام مسلمانوں کا ہے ان کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہوا اگلا جو تیسرا درجہ آ رہا ہے کہ جماعت ثانیہ اور اس کو ثالثہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تیسری جماعت ہے مشرقین کی کافروں کی اور کیا ہی بدنصیب بدقسمت لوگ ہیں بے ہاتھ والے فی سمومی وحمیم وہ آگ کی لو میں ہوں گے اور وہ تپتی ہوئی اس میں ہواوں میں ہوں گے وحمیم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وظلمی احموم اور ان کے اوپر سایہ تو ہوگا لیکن سایہ گرم دھوئے کا ہوگا اس کے اوپر سایہ تو ہوگا لیکن ان کے اوپر دھوئے ہوگا لا باردیوں ولا کریم نہیں وہ روحانی کوئی جسمانی نہ جسمانی نفع دے گا اور نہ روحانی دے گا لا بارد نہ تھنڈا ہوگا ولا کریم نہیں وہ لذت روحانی طور پر بابرکت یا یہ ہے کہ عزت والا ہوگا بلکہ زلتی زلت ہوگی انہم کانو قبل ذالکہ مترفین یہ کون لوگ ہیں جن کو آج کچھ بھی نہیں دیا جا رہا آج ان کو سردی بھی نہیں آج ان کو پروٹوکول بھی نہیں آج ان کو عزت بھی نہیں آج ان کے لئے کوئی سہولیات بھی نہیں انہم کانو قبل ذالکہ مترفین یہ اس سے پہلے کیا تھے یہ اس سے پہلے خواست تھے یہ اس سے پہلے لذت میں تھے خوشعائش تھے مزے میں تھے موجو میں تھے ان کو گرمی کا پتہ نہیں تھا ساری گرمی ان کے ائر کڈیشن جلتے تھے ان کو غربت کا غریب کا پتہ نہیں تھا کبھی انہوں نے غربت دیکھی نہیں تھی ان کو آمال اور آخرت کا پتہ نہیں تھا کانو قبل ذالک مترفین پہلے خوش موجوں میں تھے وَكَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ اور وہ گناہ اور بھاری بھاری گناہوں میں کسرت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ کیا کرتے تھے اللہ جلالہ نے جب یہاں پر فرمایا وَكَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ گناہ کبیرہ اور عقائد میں یہ یسرون اسرار کیا کرتے تھے اس کو پر ڈٹے رہتے تھے اگر کوئی بندے سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے لیکن اس گرہ پہ وہ ڈٹتا نہیں ہے واپس لوٹ کر آ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے یہ جو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ ایک نے کفر کیا فوراں پکڑ لیا یہ نہیں ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے جیسے ہمارے ہون کہتے ہیں کہ بندہ چور پکڑا جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ پکڑا گیا کہتا ہے یہ ایک سو ایک چوری پہ پکڑا گیا پہلی پہ نہیں پکڑا اللہ پاک نے اس کو سو موقع پہلے دیئے ہوتے ہیں ایک سو ایک پہ یہ پکڑا جاتا ہے وَكَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ اگلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عقیدے میں اپنا عقیدت ان کا جیسا کیسا ہے دوسروں کے اوپر اپنا عقیدت ٹھونسنے کی اور ٹھانپنے کی کوشش کرتے ہیں اور تانو تنشنی کرتے ہیں اس کو بھی وَكَانُوا يَقُولُونَ کہا کرتے تھے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم جب مٹی مٹی ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا دوبارہ بھی مبعوث اور کھڑا کیا جائے گا اَوَا آبَا اُنَا الْاَوَّلُونَ کیا ہمارے اباؤ اجداد کو بھی دوبارہ ایسے کیا جائے گا قُل کہہ دیجئے اِنَّا الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ تمہارے اگلے بھی تمہارے پچھلے بھی لَمَجْمُوعُونَ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ معلوم جو ہم نے تاریخ دے رکھی ہے جو جگہ دے رکھی ہے وہ سارے ہی انشاءاللہ وہاں پر ضرور جمع ہو جائیں گے آج بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ مفتی تقیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں برکت نصیب فرمائے انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا کہ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ وہ دہریہ پن کی طرف میل ہو رہا ہے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کیا ہم مر کے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ان لوگوں کو کہہ دیں گے لَمَجْمُعُونَ إِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ معلوم کہ ضرور تم جمع ہوگے ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُوَا الظَّالُونَ الْمُقَذِبُورِ پھر اے گمراہ لوگو جھٹلانے والے اور جھوٹے لوگو لَاَاكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَقُقُوم تم شجرت زکوم زکوم کے درخت کو کھاؤ گے حدیث شریف میں آتا ہے یہ وہ جہنم کا درخت ہے بہت سارے کافروں نے اس پہ مذاق اُلایا کہ آگ کے اندر بھی کوئی درخت ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ضرور چکھو گے تم ضرور چکھو گے اور تمہیں پلایا جائے گا اور کھلایا جائے گا فَمَالِعُونَ مِنْ حَلْبُطُونَ اور تم اس کری کھانے کے ساتھ اپنے پیٹوں کو بھرو گے بھی ضرور